سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کوئی چلا جاتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں آخری بار جب میں ات سے ملا تو وفاد پانے والے سے یہ بات ہوئی لیکن وفاد پانے والے کو پتا نہیں چلتا کہ وہ اپنی آخری بات کہہ چکا آخری کام کر چکا سوچیں کیا ہم نے کسی سے کوئی آخری بات بہت سخت تو نہیں کر دی کہیں کسی کے کانوں میں ہماری آخری سرگوشی کروی تو نہیں تھی کیا ہمارا آج تک کا آخری نوالہ حرام کا تو نہیں تھا ہم میں سے کسی کو پتا نہیں چلتا کہ ہم کب اپنا آخری کلام اور کام کر چکتے ہیں اپنے اد گد کے ماحول معاشرے اور عزیز اقارب کے دلوں میں آخری نقش محبت کا ثبت کیجئے اپنے لئے محبت سے دعا کرنے والے دلوں کی فصل تیار کر جائیے پیسہ نہیں لوگ کمائیے رشتے کمائیے دعائیں کمائیے یا اللہ ہمیں بہترین ذکر کرنے والا بہترین شکر ادا کرنے والا اور بہترین عبادت کرنے والا بنا دے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین یاد رکھیں نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے دس فیصد جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں جبکہ نوے فیصد غلط لہجی کی وجہ سے لہذا ہمیں اپنے لہجوں کے درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے اللہ ہماری منزل ہے اور منزل تک پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جانتے ہو بدنصیب شخص کون ہوتا ہے جسے اپنے رف سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے تم استغفار کرو اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا مجھے بہت در لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوں کی وجہ بھی نہ بن سکوں امیر شہر کا رشتے میں کوئی کچھ نہیں لگتا غریبی چاند کو بھی مامو مان لیتی ہے ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان دوسرے انسان سے صلاح اور دوسری چاہتا ہے ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اتنا قابل کہا تھا میں جتنا اے نہیں دوبارہ سے اے اللہ اتنا قابل کہا تھا میں جتنا میرے رب نے نواز دیا ہے مجھے ہو کے برباد بھی ہر حال میں خوش ہم پرندے ہیں تیرے جھال میں خوش تم رہے پاس ہمارے تو رہے ہم محبت کے اس حال میں خوش اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ